السلام علیکم جناب کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سارس ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے سید سفدر علی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے باتے لے کر آیا ہوں آئیٹل کمپنی کا ایک ہائیبرڈ آئی پی فیفٹی فور انورٹر آج اس کی پرائز اس کی بینیفیٹس اور اس کے فیچرز کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو بتانے والا ہوں کہ آج کی تاریخ میں آپ کو یہ انورٹر خریدنا چاہیے یا نہیں تو چلائیے بڑھتے ہیں اب ویڈیو کی جانے کے پہلے آپ کو چار کلو وارڈ کا لوڈ چلانے کے لیے اپنے گھر کا آپ کو پانچ کلو وارڈ کا انورٹر خریدنا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ چار بیٹریز بھی خریدنی پڑتی تھی اور کافی اچھا خاصہ اس انورٹر کے پر خرچہ آ جاتا تھا لیکن اس آئیٹل چار کلو وارڈ کے انورٹر کے اوپر آپ اپنے پورا چار کلو وارڈ کا لوڈ ایزیلی رن کر سکتے ہیں یہ ڈی سی ٹونٹی فور وارڈ آپریٹیڈ انورٹر ہے اور سنگل فیز میں آتا ہے اس کے ساتھ ایک تو آپ کو بیٹریز سیڈنگ ہو رہی ہے کہ آپ کم بیٹریز لگا کر اس کے پر زیادہ لوڈ رن کر سکتے ہیں اور اس انورٹر کے میں آپ کو اوور ویو کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے اگر آپ چیک کریں اس میں آپ کو LCD ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد ہمارا اس میں چارجنگ انڈیکیٹر آ جاتا ہے چارجنگ انڈیکیٹر میں کہ ہمارے انورٹر میں اگر چارجنگ بیٹریز کی فول ہو گی ہے تو یہ انڈیکیٹ کر کے ہمیں بتا دے گا نمبر تھرڈ میں اس میں فالٹ اور وارننگ انڈیکیٹر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر انورٹر میں کوئی فالٹ وغیرہ شو ہوتا ہے تو اس کا بھی ہمیں انڈیکیٹر آن کر دے گئی ہے نمبر فور یوٹیلیٹی بائی پاس کی اپشن ہے اس میں اس کے بٹن، اپ بٹن، ڈاؤن بٹن، انٹر بٹن، سوچ اس کے بعد نمبر ٹین پہ ریورس پورٹ ہے اس میں اور ریورس پورٹ کہ آپ اس انورٹر کی گریڈ فیڈنگ بھی کروا سکتے ہیں نمبر گیارہ پہ آ جاتا ہے پیرلل کنیکشن کی کین پورٹ کی اپشن بھی اس میں موجود ہے کہ آپ اپنے ایک انورٹر کے ساتھ میکسیمم تین سے چار انورٹر بھی پیرلل میں اس کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں اس کے بعد پی وی انپوٹ کنیکشن پورٹ آگی اے سی آٹپوٹ پورٹ آگی انپوٹ پورٹ اس کے بعد کممیونکیشن کنیکشن پورٹ ہے ڈرائے کنیکت پورٹ اور بیٹری ٹائپ اس کے اندر شامل ہیں اس کے بعد یہ دول ایوٹ پوٹ کے ساتھ انورٹر آتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں بہت کم ایسے انورٹر ہیں جو کہ اس ریٹنگ میں ڈوال آؤٹپوٹ کے ساتھ آ رہے ہوں ڈوال آؤٹپوٹ پہ آپ ایزی لی اپنے سمارٹ لوڈ اور ہیوی لوڈ کو سیپرٹ کر سکتے ہیں کہ دورنگ لوڈ شیڈنگ آپ اپنی بیٹریز کو میکسیمم ڈرین کروانا نہیں چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا ہیوی لوڈ اس کے اوپر کٹ کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں سب سے مین فیکٹر اس کا کہ یہ انورٹر اپنے باقی کمپیکٹیٹیو انورٹر سے اتنا مختلف کیوں ہے اس میں سے سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ مارکیٹ میں بہت سارے ہائیورڈ انورٹر موجود ہیں لیکن وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دو یا تین سال کی ورنٹی میں دکھنے کو ملتی ہیں لیکن یہ واحد انورٹر ہے جو کہ باکستان میں موجود آئیٹل کمپنی کا جو کہ تین سال کی ریٹن ریپلیسمنٹ ورنٹی میں آپ کو ملتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے انورٹرز ہیں جو زیادہ سے زیادہ آپ کو ریپین ورنٹی دے دیں گے یا پھر آپ کو انورٹر کو بوڈز وغیرہ ریپلیس کر کے آپ کو دے دیتے ہیں لیکن ریپلیسمنٹ ورنٹی آپ کو کسی انورٹر میں دکھنے کو نہیں ملتی ہے جو کہ ہمیں آئیٹل کمپنی کے انورٹرز میں دکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد IP54 پروٹیکشن کے ساتھ آتا ہے مطلب یہ سپلیش ٹھو انورٹر ہے کہ اگر اس کے پر حلکہ پھل کا پانی گر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے آپ اس انورٹر کو آؤٹڈور وغیرہ میں ایزی لی لگا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ائر ریزسٹنس انورٹر ہے اس کے اندر کوئی ڈسٹ وغیرہ جانے کی جگہ نہیں ہوتی کہ مطلب اس کے ساتھ تو یہ سپرٹ سے فلٹر نہیں ہوتے کہ آپ اس کو اتار کر اپنے فلٹر کی صفائی کریں تو اس کے بعد آپ کو اس انورٹر کے ساتھ وائی فائی ڈونگل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ اس کے کمپیٹیٹیو انورٹر میں نہیں آتی کیونکہ نارملی جو وائی فائی ڈونگل کی جو پرائز ہے وہ دس سے بارہ ہزار وائی فائی ڈونگل کی پرائز ہے لیکن ہمیں اس کے ساتھ فری آف کاؤس ڈونگل مل جاتی ہے جس کے ساتھ ہم اپنے اس انورٹر کو موبائل ڈیٹا ایپ کے ثروع بھی اس کا ڈیٹا وغیرہ چیک کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کا جو ایک اور مین فیچر ہے کہ ہم اس انورٹر کو نیٹ میٹنگ کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں کہ ہم اس انورٹر کے ساتھ گریٹ فیڈنگ بھی کروا سکتے ہیں کہ مطلب اگر آپ اپنی جو ایکسٹر جو ہماری جنریشن ہے وہ ہم وابڈا کو ریورس بھی کروا سکتے ہیں اور اگر ہمارے ایسے ریموٹ ایریاز ہیں جہاں پہ نیٹ میٹنگ کی آپسن موجود نہیں ہے تو وہاں پہ ہم اس کو اس کی سیٹنگ میں گریڈ آف کر کے اس کو نارمل انورٹر پہ بھی رن کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بیٹریز کے بغیر بھی ویڈاوٹ بیٹریز بھی یہ انورٹر ہمیں ڈے ٹائم میں ہمارے لوڈ کو رن کر سکتا ہے اور اس کا جو چارج کنٹرولر ہے وہ پندرہ امپیر کا چارج کنٹرولر ہے مطلب آپ اس کے ساتھ ایک بڑے سائز کا 580 وارڈ کا یا کینیڈین کے انٹائی بائی فیشل 610 وارڈ کے ٹاپ کون پینلز بھی اس کے ساتھ آپ انسٹال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی پرائز کی مارکیٹ میں اس وقت اس کا کیا ریڈ چل رہا ہے تو یہ مارکیٹ میں آپ کو ایک لاکھ چالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار تک ایزیلی انورٹر آپ کو مل جائے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی حد تک پسند آئی ہوگی اگر آپ آئندہ بھی ایسی نالیجیبل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ سولر انسٹالیشن کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس سے ریلیٹڈ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو باروقت ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ